آج کے سبق میں آپ تفقیم اور ترقیق کی احکام پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تربا تفقیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو موٹا کر کے پڑھنا اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو بعض حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مفخم کیا کہتے ہیں مفخم اور بعض باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرقق مرقق اور جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں وہ ہیں حروف مستعالیہ سات خوا خوا سواد بود غائن غائن خوا خوا غو 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 یہ تو مستقل پر پڑھے جاتے ہیں لیکن تین حروف ایسی ہیں جو کبھی تو پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان میں ہیں علیف علیف لام لام را را اب تینوں کے قواعد آپ کو سمجھانے ہیں کہ علیف کب موٹا پڑھتے ہیں یا باریک اور لام کب پر پڑھتے ہیں اور باریک اور اسی پہ را کے متعلق پہلے آئیے علیف کے متعلق یاد رکھیں کہ علیف جو ہے یہ ماہ قبل حرف جو آتا ہے پہلے اس سے متحرک اس کے تابع ہوتا ہے اگر پہلا حرف پر پڑھا جانے والا ہوگا حروف مستعالیہ میں سے ہوگا کوئی ایک تو یہ علیف بھی پر ہوگا اس کے علاوہ حروف میں سے کوئی آ جائے گا جو باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کے تابع چونکہ ہوگا لہٰذا وہ علیف بھی باریک پڑھا جائے گا جیسے قوف حروف مستعالیہ میں سے ہے پور پڑھا جاتا ہے اب اس کو ہم جب پڑھیں گے کالا کالا اگر ہم پڑھیں کالا تو یہ غلط ہوگا کیوں؟ قوف تو آپ نے موٹا پڑھا لے کے علیف نہیں پڑھا کالا کالا اسی طرح جب باریک حرف آ جائے اس کو علیف کو بھی باریک پڑھیں گے جیسے مالی کی مالی کی اگر کوئی پڑھ دے مالی کی تو یہ غلط ہے کیوں؟ کہ میم جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے اس کی وجہ سے علیف بھی باریک ہوگا مالی کی مالی کی یہ تو ہے علیف کا قائدہ واضح طور پر کہ حروف مستعالیہ میں سے کوئی آئے تو یہ پور ہوگا باقی روح میں سے کوئی آئے تو باریک ہوگا دوسرا قائدہ ہے لام کا قرآن پاک میں جو لام اسم اللہ کے اندر استعمال ہوتا ہے اسی کے دو قائدے ہیں اس کے علاوہ جہاں بھی لام استعمال ہوگا وہ باریک پڑھا جائے گا اب پر دو صورتوں میں صرف یہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اسم اللہ کے ساتھ کہ اگر پہلے زبر آ جائے تو تب یہ لام پر ہوگا اور پہلے اگر پیش آ جائے تو تب یہ لام پر ہوگا جیسے اگر زبر آئے تو ہم پڑھیں گے واللہ ہی واللہ ہی اس کو اگر ہم پڑھیں واللہ ہی تو یہ غلط ہے واللہ ہی واللہ ہی اسی طرح پیش کی صورت میں رسول اللہ ہی رسول اللہ ہی رسول اللہ نہیں پڑھنا بلکہ لام پر ہوگا رسول اللہ ہی اور اگر اسم اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے واللہ ہی واللہ ہی باللہ ہی باللہ ہی یہ تو تھی مثالیں علف اور لام کے متعلقہ کہ یہ کب پر اور باریک پڑھے جائیں گے آپ اس کے ساتھ آئیے را کا قائدہ تیسرہ حرف ہے را کہ را کو ہم کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے پہلے آپ را کے مفخم یعنی پر پڑھے جانے کی مثالیں دیکھ لیں سمجھ لیں سب سے پہلے یاد رکھئے کہ جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے مو بھر کے پڑھیں گے جیسے روشہ دن روشہ دن ہم نے را کو رو پڑھا را یہ باریک آواز ہے رو یہ پر آواز ہے روشہ دن روشہ دن پیش کی صورت میں بھی پڑھ ہوگا روشہ دن یہ تو واضح طور پر را یاد رہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ پڑھ ہوگا اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تب بھی را پڑھ ہوگا جیسے یاو جیعو یاو جیعو اور اگر را ساکن سے پہلے پیش ہوگا تب بھی یہ پڑھ ہوگا جیسے تور جیعو تیسری صورت ہے قصرہ عارضی راہ ساکن سے پہلے قصرہ عارضی کبھی کبھی آتا ہے جب وہ آ جائے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ راہ کو باریک کر سکے اور یوں بھی راہ ساکن سے ماہ قبل جو پہلے آتا ہے حمزہ وصلی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لہٰذا یہاں راہ اس صورت میں پر ہوگا جیسے او جعی رب جعون تیسرا قیدہ یہ ہے اور چوتھا قیدہ یہ ہے کہ جب راہ کے بعد راہ ساکن کے بعد ایک ہی لفظ کے انتر ایک ہی کلمے میں حروف مستالیہ جو آپ پڑھ چکے ہیں ساتھ پر پڑھے جانے والے حروف ان میں سے کوئی آ جائے تو راہ پر کر کے پڑھیں جی جیسے مرسود مرسود اور بہت سے مثالیں مثل ہے فرقہ لبیل مرسود کئی مثالیں ہیں لیکن فرقن کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کو آپ دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں راہ بارج بھی پڑھ سکتے ہیں اور راہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگلا قیدہ یہ ہے کہ جب راہ ساکن ہو اس سے پہلا ماہ قبل حرف بھی ساکن ہو تو پھر ہم تیسرا دیکھیں گے حرف کہ اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں راہ پر ہوگا جیسے زبر کی صورت میں قادر ہو قادر ہو اور پیش کی صورت میں امور امور اور اگلا قیدہ یہ ہے کہ اگر راہ مشدد ہو تو پھر وہ اپنے زبر زیر یا پیش کی وجہ سے پر یا باریک ہوگا اگر پیش آ جائے تو یہ پر ہوگا جیسے فرفیر ہو فرفیر ہو اور باریک کب ہوگا جب مشدد ہے اور نیچے زیر ہے تو اب اس کو باریک پڑھیں گے پچھلے پیش کی وجہ سے راہ پر نہ ہو جائے ذر نہ ہو جائے بلکہ ذریتن ذریتن یہ تو سارے قوایتیں اس کے پر پڑھے جانے کے لئے اب راہ مرقق یعنی باریک کب پڑھا جائے گا سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ جب راہ کے نیچے کثرا یعنی زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے جیسے شاریبہ شاریبہ اور اگر راہ ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر ہے تو پھر بھی باریک ہوگا جیسے فرعون فرعون اور راہ ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو ہمیشہ راہ باریک ہوگا جیسے خوائیر خوائیر اور اگر راہ ساکن ہے اس سے پچھلا بھی ماہ قبل ساکن ہے تو پھر پیچھے آپ پھر کر دیکھیں گے اگر زیر ہے تو راہ باریک ہوگا جیسے فکر یہ تو تھی اس کے باریک پڑھا جانے کی مثالیں اب ایک قائدہ قرآن پاک میں اور احیاد رکھئے امالے کا امالہ کہتے ہیں مائل کرنے کو جیسے یعنی زبر کو اگر زیر کی طرف مائل کیا جائے یا علیف کو یا کی طرف مائل کیا جائے تو وہ جو آواز نکلتی ہے وہ درمیانی مجہول سی آواز ہوتی ہے اب قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ ہے اصل میں یہ ہے مجراہا اور یہاں امالے کا قائدہ یہ ہے کہ ہم زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے جیسے اردو میں ہم قطرے یا صویرے جو رے کے نیچے زیر لگ کے وہ آواز نکلتی ہے یہاں وہ نکلے گی اس کو مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجرے ہا مجرے ہا تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں آپ نے مفخم اور مرقق جو الحروف ہیں ان کے بارے میں تمام قواعد پڑھ لیے اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین